عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر میں آپ کی توجہ ایک ایسے معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس پہ عمل کر کے ہم ایک قوم بن سکتے ہیں اور ملک پاکستان میں خوشحالی اور ترقی آ سکتی ہے میری ایک ملکات بزرگ سے ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانو آپ کے ملک کے حالات آپ کی آنے والی نسلوں کے حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے توجہ دلائی کہ کبھی بھی ووٹ یا حمایت اس پارٹی کی نہ کریں جو سودی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے توجہ دلاتے ہوئے بتایا کہ سود چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے لہٰذا اس جنگ میں کبھی بھی شریک نہ ہو آج تک جتنے بھی معاملات چاہے وہ بینک کے ہیں چاہے کسی کو سپورٹ کیا ہے چاہے کسی کی گوائی دی ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے سپائی بن جائیں سود کے خلاف آواز اٹھائیں اور اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو اس کی حمایت بلکل نہ کریں اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے ایک فارمولہ بتایا کہ بھیق مانگنے والے لوگ کبھی بھی اپنی انا کو مٹاتے نہیں ہیں وہ ہمیشہ بھیق مانگتے رہتے ہیں چاہے ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے اکٹھے ہو جائیں لہٰذا بھیق مانگنے والوں کو ڈسکرج کریں ہر روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق بیس تیس چالیس بچاس سوان جتنے بھی پیسے آپ اکٹھے کر سکتے ہیں آپ اپنے صدقے کے پیسے اکٹھے کریں مہینے کے انڈ پہ وہی پیسے آپ کسی ایسے سفید پوش کو پہنچائیں کسی طریقے سے پہنچائیں جس سے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کی روزی روٹی بھی چلیں مثال کے طور پر پچاس روپے میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ پچاس روپے روزانہ کے بچا سکتے ہیں پندرہ سو روپے کچھ نہیں کہتا تو آپ اگر کسی خاندان کی مدد کر دیں گے اور آپ آگے یہ تبلیغ کرتے رہیں گے تو زندگی میں بڑے خوشگوار معاملات ہو جائیں گے آپ کی زندگی آزاد ہو جائے گی کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو ایک روپے لگائے گا تو اس کو دنیا میں دس دیے جائیں گے اور آخرت میں ہزاروں گناہ بڑھا کے دیے جائیں گے انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر آپ پچاس روپے کے ساف سے پندرہ سو روپے مہینے کا صدقہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کیش کی شکل میں ہی آپ کو پندرہ ہزار روپے مل جائے ایسا نہیں ہے اس میں اگر آپ کی صحت میں کوئی خلل آنا ہے کوئی بیماری آنیت ہو سکتے آپ اس سے بچ جائیں کسی حادثے سے بچ جائیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اے میری قوم اے ملک پاکستان کے باسیوں اس طرف توجہ دیں اپنے آپ کو درست سمت میں لے کے جائیں سودی نظام کا بائیکارٹ کریں سود کے نزدیک تک بھی نہ بھٹکیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے لہٰذا اہد کریں کہ ہم سودی نظام کے خلاف ہو جائیں گے انہوں نے توجہ یہ بھی دلائی کہ جب ہم سود کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں سے دو ڈھائی سو کا نقصان ہوتا نظر آتا ہے تو ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ہم پھر اس نقصان کے پیچھے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں خدارہ ایسا نہ کریں خدارہ سودی نظام سے بچیں خدارہ ان معاملات سے ہٹیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ختم کریں ان کے ساتھ دوستی کریں اور اس ملک پاکستان کو شاندار کامیابی دلائیں اس ملک پاکستان کے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے السلام علیکم